موسیقی ہلو ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو بجٹ کا ایشو ہوتا ہے ای نو کہ یہ پرابلم ہر دوسرے سٹوڈنٹ کو ہے جو ابروڈ پڑھنے جانا تو چاہتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں گھر پاتے تو آج میں آپ کو اسی پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو ان کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا جہاں آپ ہائی سٹینڈرڈ فری سٹڈی حاصل کر سکتے ہیں ان تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی لسٹ اور ان کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز مل سکیں اور اگر آپ کو ہماری انفرمیشنز ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ان کنٹریز میں جو پہلے نمبر پر جس کنٹری کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جرمنی تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی سٹوڈنٹ سے ٹویشن فی نہیں لیتا چاہے وہ ان کا لوکل سٹوڈنٹ ہو یا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہو تو جرمنی اور اس کے علاوہ جرمنی ایڈوکیشن میں ہائی کوالٹی مینٹین کرتا ہے جرمن دنیا کا سب سے زیادہ ایڈوانز ٹکنالوجی کنٹری ہے اس لئے یہاں پر آپ کو بہت ساری انڈسٹریز ملتی ہیں اور آپ کو انہی انڈسٹریز میں اچھی جاب بھی مل جاتی ہے جس سے آپ کے لیونگ ایکسپنسز جو ہیں وہ بہ آسانی پورے ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی سٹوڈی کے بعد وہیں رہ کر جاب کرنا چاہتے تو جرمن گورنمنٹ آپ کو آپ کی سٹوڈی کے بعد ایٹین منٹس کا ٹائم دیتی ہے تاکہ آپ ان ایٹین منٹس میں وہیں پر رہ کر کوئی جاب سرچ کر لیں اور آپ وہیں پر سیٹل ہو جائیں اب میں آپ کو کچھ یونیورسٹریز کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان یونیورسٹریز کی ویب سائٹس پر جا کر آپ ان کی ڈیٹیلز خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہیں فرائی یونیورسٹی آف برلین اس کے بعد ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونک اس کے بعد لڈوینگ میکسیملین یونیورسٹی آف میونک اس کے بعد ہائیڈل برگ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز شامل ہیں تو یہ تو ہو گئی جرمنی کی بات اس کے بعد ہم بات کریں گے نورتھ امریکہ کی تو نورتھ امریکہ کے دو سب سے بڑے ملک یو ایس اے اور کینیڈا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھے آپشنز ہیں بلکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یو ایس اے دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دیتا ہے اور کینیڈا دنیا کی سب سے ایجوکیٹڈ موسٹ ایجوکیٹڈ کنٹری ہے ان دونوں ملکوں کی جو اور ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز ہیں ان میں بہت سارے ایسی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو ہنڈرڈ پرسن سکولرشپ دیتی ہیں یعنی کہ بلکل فری آپ کو سٹڈی دیتی ہیں یو ایس اے کی یونیورسٹیز کی اگر بات کریں تو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ ان میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ نوٹ کر لیجئے گا ان میں ایک یونیورسٹی ہے کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی اس کے بعد ٹیکسز اے این ایم یونیورسٹی اس کے بعد کارنل یونیورسٹی اور کینیڈا کی اگر بات کریں تو یونیورسٹی آف کیلگری اور ہمبر کالیج جیسے یونیورسٹیز اور کالیجز شامل ہیں جو آپ کو ہنڈرڈ پرسن سکولرشپ دیتی ہیں اس کے علاوہ انہی کے کیمپسز میں آپ کو پارٹ ٹائم جابز میں بھی مل جاتی ہیں تاکہ آپ وہی پر رہ کر آپ اپنے جو لیونگ ایکسپنسز ہیں آپ ان کو پورا کر سکیں ٹیک ہے اور لیکن آپ کو یہاں پر بڑی ہی زبزا سے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو سکولرشپ نہیں بھی ملتی تو ابھی آپ کو یو ایسے میں بہت سارے پرائیویٹ سکولرشپ مل جائیں گی جہاں جن میں آپ اپلائی کر کے ان سے ففٹی پرسنٹ تک سکولرشپ لے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کریں گے یوکے کی یوکے میں بہت سارے ایسے کالیجز اور یونیورسٹی ہیں جو آپ کو سکولرشپ دیتی ہیں بلکہ یو ایسے کے بعد یوکے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اور اس میں یونیورسٹی کالیجز آف لنڈن جو ہے جو کہ دنیا کے ٹاپ لسٹ یونیورسٹیز میں شامل ہوتا ہے صرف اسی یونیورسٹیز میں صرف اسی یونیورسٹی میں پڑے ہوئے انتیس لوگوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے یہ کالیج ہر سال نو ہزار پاؤنڈ تک کی سکولرشپ دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو کالیجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر ہے یونیورسٹی آف بریسٹل ہے شیفلڈ ہیلم یونیورسٹی ہے اس کے بعد یونیورسٹی آف ویسٹ لنڈن ہے یونیورسٹی آف دی ویسٹ آف انگلنڈ بھی اس میں شامل ہے تو یوکے کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور آپشن کی اور وہ آپشن ہے اٹلی دیکھیں اٹلی جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھا آپشن ہے یہاں پر بھی زیرو پرسنٹک آپ کو جو ٹویشن فیس ہے وہ ہو جاتی ہے ان جو یونیورسٹیز ہیں ان کے میں آپ کو نام بتا دوں اس میں ایک جو یونیورسٹی ہے وہ سکولہ نورمل سپیریئر یونیورسٹی ہے جو کہ ٹوٹل جو ہے وہ سیونٹی ایٹھ سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دیتی ہے جس میں ٹویشن فیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیونگ ایکسپنسز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پی کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بکونی یونیورسٹی ہے وہ آپ کو زیرو پرسنٹ تک جو ٹویشن فیلکلی مد میں آپ کو سکولرشپ دیتی ہے جس میں انڈر گریجویٹ جو پروگرام ہے اس میں یارہ ہزار پانچ سو یورس الیون تاؤزنن فائیو ہنڈر یورس تک اور جو ماسٹرز کے لیے ہے اس میں ٹویل تاؤزن سیون ہنڈر یورس کا فنڈ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے چلوٹے آپ کی سٹڈی کے بعد جو اٹلی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو ایک سال کا ویزا دیتی ہے جس کے دوران آپ پورے شنجن سٹیٹ میں یعنی ٹوانٹی سکس کنٹریز میں جا کر کہیں بھی جوب سرچ کر کر آپ وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں ان تمام یونیورسٹیز اور کالج میں اپلائے کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں ٹھیک ہے کسی میں آپ کو فارم فل کر کے سبمٹ کرنا ہے اور آپ کو رائٹ اپ کی بیس پر جج کیا جاتا ہے کچھ میں آپ کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اور کچھ کے اپنے سپیسیفک رولز ہیں جو کہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں دیکھیں جو بھی سٹوڈنٹ صرف پیسو کی وجہ سے اپنے خواب پورے نہیں کر پا رہے تھے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش ہماری یہ ویڈیو ان کے ضرور کام آئے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری انفرمیشنز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو کہ بالکل فری ہے اور بیل کے جو آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز مل سکیں اس کے علاوہ آپ ہمارے کی ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور تینکیو سو مچ پور وچنگ آور ویڈیوز